ہائے گائز آج ہم بنائیں گے چکن پاستہ مسالہ کی بہت آساد ریسیپی اور ایک دب نئی ریسیپی اسے بنانے کے لیے ہم نے کڑھائی لیا ہے اور تھوڑا سا تیل گرم کر لیا ہے اس کے اندر ایک پیاس جو ہم نے باریک کاٹی ہوئی ہے اس شامل کر دیں گے اور اسے مکس کر دیں گے پیاس کو ہمیں براؤن نہیں کرنا ہے بس تھوڑا سا نرم ہونے دینا ہے تو تین سے چار منٹ اس پروسس میں لگ جائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایک ٹیمیٹو شامل کر دیں گے جس کو ہم نے باریک کاٹا ہوا ہے اور ایک ہری مرچ جس کے ہم نے باریک ٹکڑے کی ہوئے ہیں اور ان تینوں چیزوں کو ہم بھون لیں گے اور تھوڑا نرم ہونے تک ویٹ کریں گے اس پروسس میں بھی قریب تین سے چار منٹ تو لگے جائیں گے کیونکہ ٹیمیٹو تھوڑے دیر سے گلتے ہیں دیکھیں اس طرح سے ہم اسے میچ بھی کرتے رہیں گے چمچ کی مدد سے اب گائز ہمیں اس کے اندر شامل کر دینا ہے لہسن اور ادرک کا پیسٹ قریب ایک چمچ بھر کر ڈال دیجئے گا اور اسے بھی ہمیں اس کے ساتھ مکس اپ کر دینا ہے دیکھیں اس طرح سے ابھی قریب دستے پندہ سیکنڈ تک اسی طرح سے ہم اس کو بھونتے رہیں گے فلیو ہم نے یہاں پہ اب ہائی کی ہوئی ہے گائز اس کے بعد گائز ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے ایک چمچ بھر کر پیسا ہوا دھنیا پورڈر دھنیا پورڈر کے علاوہ بھی ہمیں کوئی مسالہ اور نہیں ملانا ہے اسے ہمیں لو فلم پر بنانا ہے ورنہ ہمارا دھنیا جو ہے وہ جل جائے گا دیکھیں گائز اب تھوڑا سا پانی ملا دیں گے تاکہ ہمارا دھنیا جلے نہیں اور دوبارہ سے اسے ہم مکس کرنا سٹارٹ کر دیں گے انگرینڈ کے ساتھ اور ویٹ کریں گے قریب پندہ سے بیس سیکنڈ تک اسی طرح سے اب گائز دیکھیں ہمارا مسالہ لگ بھگ تیار ہے تیل صرف اس پہ آگیا ہے جو پانی ہمیں ڈالاتا ہوں وہ لگ بھگ ایبزورب ہو چکا ہے اب ہم یہاں چکن لے لیں گے میں یہاں قریب چار سو گرام چکن کا یوز کر رہا ہوں اور اس کے بعد اسے مکس کرنا ہے سٹارٹ کر دیں گے چکن کو بھی ہمیں بہت بڑے طریقے سے بھوننا ہے اور دیکھیں چکن ہمارا قریب چار سے پانچ منٹ تک بھوننے کے بعد اس طرح سے تیار ہو چکا ہے گائز اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے دہی میں نے یہاں دہی کے اندر تھوڑا سا پانی ملا لیا تھا اور قریب 50 ایمل شامل کر دیا تھا اور ایک پاستہ مسالہ ڈال دیں گے گائز اور اسے مکس کرنا ہے سٹارٹ کر دیں گے ہم نے کیول پاستہ مسالہ پہلے اس لی نہیں ڈالا تھا کہ یہ جل نہیں جائے اور دیکھیں پاستہ مسالہ ڈالنے کے ساتھ ہی ہمارے چکن کا لکھ کتنا زبردست آ رہا ہے گائز دیکھیں اس طرح سے ہمارا چکن پاستہ بن رہا ہے بلکل یونیک اور نئی ریسی بھی گائز بہت ہی ٹیسٹی ہے میں نے اسے ایک بار پہلے بھی ٹرائی کیا ہوا ہے گائز تیل گائز دیکھیں سرفس پہ آ گیا ہے لیکن ابھی ہمارا چکن جو ہے وہ پوری طرح سے گلہ نہیں ہے گائز تو اس کے اندر ہمیں ایک کپ پانی بھر کر ڈال دینا ہے تاکہ ہمارا چکن جو ہے وہ گل جائے اور اس کو ہمیں مکس کر لینا ہے دوبارہ دیکھیں اس طرح سے اور پانچ سے سات منٹ بننے دینا ہے اور ہمارا دیکھیں چکن پاسٹا مسالہ لگ بھگ تیار ہے گریوی کی تکنیس بھی دیکھنے میں بہت امدہ لگ رہی ہے اور ہمارا چکن کا جو میٹ ہے وہ بھی گل سا گیا ہے اب گائز ہم اس کے اندر شامل کریں گے فائنلی تھوڑا سا اوریگینو اور اس طرح ہمارا چکن پاسٹا بن کر بلکل تیار ہے آپ بھی ایک بار ٹرائے کریں بہت اچھی ریسی بھی ہے پسند آئے تو لائک کریں ریسی بھی دیکھنے کے لیے شکریہ